ہلو جی نمشکار میں ہوں دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹاکس تو کل رات کے اپیسوڈ میں روی شٹی نہیں کیا زبردست پلاننگ اور سکرپٹ کا بہترین اگزامپل ہم سب کے سامنے پرستو کیا ہے وہ ایشوریا جنہوں نے کل ملا کر کے اکیس سٹنٹ کیے تھے جس میں سے مہتر آٹھ وہ جیتی تھی اور چھے بار انہیں فیئر بندہ ملا تھا اور تین بار وہ الیمینیشن سٹنٹ میں آئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ بن گئی ہیں خطروں کے خلاڑی سیزن نمبر 13 کی پہلی فائنل لسٹ اور جو آخری والا سٹنٹ تھا بھائی صحابہ ایک ایسا سٹنٹ جس میں وہ بار بار گر رہی تھی ان کا بیلنس بھی گڑ رہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ پندرہ فلاگ لے کر کے آ جاتی ہے وہیں اس والے سٹنٹ میں ایشوریا کے سامنے تھا ارجت جو کی کافی اچھا سٹنٹ پرفوم کر رہا تھا انفیکٹ اگر آپ نے دیکھا ہونا تو جب ارجت جمپ کر رہا تھا ایک ٹرک سے دوسرے ٹرک پر کافی وائیڈ ڈسٹنس تھا دونوں ٹرک کے بیچ میں بڑھ ارچنا اور ایشوریا کے ٹائم پر جو ٹرک کے بیچ کا جو گیپ تھا وہ کافی زیادہ چھوٹا ہو چکا تھا کافی کم گیپ تھا اس کے بعد روئی شٹی آ کر بول دے گا نہیں کوئی پارچی لیٹی نہیں ہوتی ہے یا پر سب کو ایکوال ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے کوئی بیٹ باو نہیں یہ دنیا بھر کی باتیں وہ کرے گا جبکہ آپ نے سب نے دیکھا کیسے دے ون سے میکرس نے یہ ٹھان کر کے رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ایشوریا کو فائنلس بنا کر کے مانیں گے اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے کہ کوئی سکرپٹ نہیں ہوتی ہے ڈیزر بھیں گی آگے بڑھتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر بار ایشوریا سب سے آخری میں سٹنٹ کرنے جاتی ہے اور ایشوریا کو سپیشل پریولیج بھی مل جاتے ہیں کبھی وہ کوڈ ریڈ میں بچ جاتی ہے چلو وہ تو لکھ مان لیا کل آپ نے دیکھا کہ اس کے سامنے دو تگڑے دعویدار آ سکتے تھے دینو اور رشمیت لیکن میکرز کو پتا تھا کہ رشمیت اور دینو اگر ایشوریا کے سامنے سٹنٹ میں رہیں گے تو ایشوریا جیت نہیں پائے گی اس لیے کیا کریں چلو ایشوریا کو پاور دے دیتے ہیں کسی کو کیا ہی پتا چلے گا اور ایشوریا پہلی فرصت میں دینو اور رشمیت کو ہٹا دیتی ہے اور پھر تو بس ایک ریڈ کارپیٹ پر چلنے کی ایک فارمیلیٹی تھی اچھا اس فارمیلیٹی والے اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے ہینا خان کی انٹری سے اور ہینا خان گلے میں اجگر ڈال کر لگ جاں گلے کے بھر یہ حزیرہ کہ ہو نہ ہو ویسے ہینا خان گاتی بہت اچھا ہے بٹ یہی گانا وہ بگ بواز میں بھی اور ہر جگہ ہم نے سنا تو کافی تھوڑا بول ٹائپ کا لگتا ہے اب یہاں پر جو پہلا سٹنٹ ہوتا ہے جس میں نائرہ تو خیر کچھ کر نہیں پاتی ہیں بٹ یہاں پر ٹائم والا ایک جو فنڈا تھا اس ٹائم والے فنڈے کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں پر ارجیت اور ہینا نائرہ انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ ایک کافی اونچہ جو انہوں نے وہ پلیٹ فرم بنایا ہوا ہے اس پر کھڑے رہنا ہے اور دو منٹ اڑتالی سیکنڈ کے بعد آپ کو وہاں سے جمپ کر جانا ہے دھیان دیجئے دو منٹ اڑتالی سیکنڈ جو کوئی دو منٹ اڑتالی سیکنڈ کے سب سے پاس رہے گا وہ یہ سٹنٹ کا ویجیتہ مانا جائے گا اب ظاہر طور پر چیلنجر آئے ہیں تو بھئی چیلنجر کو تو ہر سٹنٹ جتانا لاجمی ہے ٹھیک ہے وہ ایسے ہی جیسے فددو پھرن کے امیگرام شبو آجمی ہے تو اس والے سٹنٹ میں نائرہ کو سیرس اگنور کر دیتے ہیں بکہ شیس گوڈ فور نتھنگ پھر بھی وہ اینڈ اینڈ تک پہنچ گئی ہے بھائی اس کے باوجود بولا جاتا ہے کہ ڈیزرونگ ہی آگے بڑھتے ہیں خر آپ اپنی سکرین کے کورنر پر دیکھئے وہاں پر ٹائم ہے جب ارجت نے یہ سٹنٹ شروع کیا تھا ارجت جب سٹنٹ شروع کرتا ہے 14 منٹ 47 سیکنڈ بتایا جاتے ہیں پھر وہاں سے 2 منٹ 18 سیکنڈ وہ کاؤنٹ کرے پھر جمپ کرے جمپ کرتے سمجھ جو ٹائمنگ ہے وہ ہے 16.49 ٹائم بتاتا ہے 28 منٹ ختم ہوتا ہے 29 منٹ اب 28 منٹ پہ شروع ہوتا ہے اور 29 منٹ 34 سیکنڈ یعنی تقریبا دیل منٹ میں وہ جمپ کر جاتی ہے بٹ روئی شیٹی کی گھڑک اکورڈنگ یہ 3 منٹ اور 7 سیکنڈ لیتی ہے ہنہ خان یہیں پر آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کی میکرز کیسے وہاں پر چیزوں کو منپولیٹ کرتے ہیں مجھے منپولیشن سے ایک بات یاد آ رہی ہے وہ بجلانی والا وارٹر بیبی والا سیزن بجلانی تقریبا ہر دوسرے سٹنٹ میں صرف ایک ایک سیکنڈ سے جیت جایا کرتا تھا شویطہ تیواری تم 29 منٹ اور تم نے لیے 3 سیکنڈ اور بجلانی نے تم سے ایک سیکنڈ کم لیا ہے ایسے آپ نے اترنگی سٹنٹ دیکھے ہیں بجلانی والے بھی تب بھی روئی شیٹی بولنا تھا کوئی سکرپٹ نہیں ہے جبکہ اس والے سیزن میں تو میرا ایک ایک observation ایک ایک prediction بہت بہترین طریقے سے سٹیق ثابت ہوا تھا جتنے اچھے میرا observation اور prediction وہ بجلانی والے سیزن میں گئے تھے اس کا یہاں پر total opposite ہو گیا ہے thanks to شیف تھاکرے کے blunders جتنی مجھے امید ہے تھی شیف تھاکرے سے شیف تھاکرے نے ہر بار کہیں نہ کہیں ڈیسپوائنٹ ہی کر کے رکھ دیا ہے کل اس کے پاس ایک اور محقہ تھا وہ ٹکٹو فنالے کی ریس مانے گا لیکن وہاں پر بھی وہ ہار جاتا ہے اور جب دوسری لوگ سٹینڈ کرتے ہیں تو شیف بہت زیادہ energy دکھاتا ہے cheer leaders کی طرح تو شیف تھاکرے آیا تھا task master بن کے لیکن وہ بن کے رہے گیا ہے cheer leader اب شیف کے فینس ہر چیز کے لیے makers کو blame کر دیں گے script ہے یہ ہے وہ ہے تو جب شیف نے star performer کے طور پر ارچنا کا نام لیا تھا کیا وہ script کا part نہیں تھا acceptance کہاں ہے لوگوں کے اندر ہر چیز کے لیے makers کو blame کر دیں گے رنگو رنگو کرتے رہیں گے ہر چیز کے لیے makers کو blame کر دیں گے script کو blame کر دیں گے روئی شٹی کو گالیاں دے دیں گے لیکن اپنی گیرہ وہاں میں نہیں دیکھیں گے کہ شیف خود کتنا غلط کر رہا ہے اس کے پاس کل بھی موقع تھا روئی شٹی وہاں سے بولتا رہا کہ شیف کھڑے ہو جا کھڑے ہو جا crawl مت کر جیسے کی کل رات کے اپیسوڈ میں ایسی fun activity میں جہاں پر ایشوریہ بولتی ہے کہ کئی دوسرا اگر crawl کر رہا ہے تو شیف بھی پھر وہی کرنے لگتا ہے اسے اپنے stand پر focus کنا چاہیے تو شیف کہتا کہ یہ خطروں کا کھلاڑی ہے big boss ہوتا تمہیں جواب دیتا تو شیف اگر تم اچھے stand perform کرتے نا تو وہ stand خود بخود جواب دے دیتے کسی اور logic کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو یہی ہے کہ اگر آپ کے stand اچھے ہوتے تو ایشوریہ جنسو کا مو نہیں کھلتا اور وہی ایشوریہ کے fans totally ignore کر دیں گے جو اسے favors ملے ہیں easy stand اسے ملتے رہے ہیں سب سے آخری میں وہ جاتی ہے اسے special powers بھی مل جاتے ہیں اس کے time پر truck کے بیچ میں gap بھی کم ہو جاتا ہے کتے والے stand میں کتے اس کو پر کم اٹیک کرتے ہیں پورے سیزن میں شیب کو سب سے weakest contestant ثابت کر دیا makers نے لیکن ایشوریہ تو خود 6 year fund دے لے چکی ہے 3 بار elimination stand میں گئی ہے جبکہ شیب تو 2 بار elimination stand میں گیا ہے جبکہ شیب کا winning percentage ایشوریہ سے تو better ہے ایشوریہ نے 21 stand میں صرف 8 ہی جیتے تھے وہیں شیب نے 16 stand میں 9 تو جیت ہی لیے تو شیب کا performance ایشوریہ کے مقابلے کافی بہتر لیکن پھر بھی makers شیب کو سب سے کمزور اور ایشوریہ کو سب سے امدہ performer ثابت کرنے پر اتار ہو گئے تھے پانی والا stand رہتا ہے وہ گول چکر ٹائپ اس میں ارچنا کافی اچھا perform کرتی ہے اور شیب وہاں پر پھر گچہ کھا جاتا ہے اگین یہاں پر ٹائمنگ کا لوچ بھائی صاحب یہ ہینا خان اتنی جلدی ایک منٹ اور پچیس سیکنڈ میں کر لیتی ہے گجب ہے شیب لیتا کتنا دو منٹ کے اسپال اور ارچنا بھی کافی فاسٹ کرتی ہے یہ ہینا خان ارچنا کی ٹائمنگ مجھے یاد نہیں تو آپ سکرین میں دکھایا کہ 28 منٹ پر یہ ہینا خان کاؤٹنگ شروع کرتی ہے 29 منٹ پر کچھ جاتی ہے لیکن روئی شیٹ مولتے کہ ہینا نے سب سے بیسٹ کیا ہے تو کیسے منپلیٹ کیا جاتا ہے اور آخری والے سٹنٹ میں جس طرح سے ارجت کافی اچھا کیا تھا اس کا بیلنس بھی نہیں بگڑ رہا تھا وہ گر بھی نہیں رہ تھا لیکن پھر بھی 12 فلیگ وہ لا پاتا ہے اور گر دی پڑتی ڈگمگ گاتی ایشور یا جو کتنی بار تو گری ہیں اب کوئی گرے گا پھر اٹھے گا سنبھلے گا اس میں ٹائم جاتا ہے لیکن نہیں ایسے ہی گر کر سنبھل لے والی ارچنا حالانکہ ارچنا کو میں کتنا بھی ٹرول کر دوں روشٹ کر دوں بٹ وہ شیو سے بہتر پفومر ہے شیو تو ٹکٹ ٹو فنالے میں آ بھی نہیں پایا اٹ لیسٹ ارچنا آ تو گئی ہے وہ آخری والے سٹنٹ تک شیو نے بری طرح سے ڈسپوائنٹ کر کے رکھ دیا شیو کے فنس مانیں گے نہیں لیکن غلطیا شیو نے بہت کی ہیں وہ ارچنا جس کو ہم اتنا پانی پی پی کر کوستے ہیں اگر وہ کہیں اچھا کر رہی تھی تب شیو آگے بڑھ گئی شیو نہیں آ پائے نا آخری والے اسٹنٹ کا ہے ایشوریہ اور ارچنا یہ دونوں ہی گر رہے تھے دونوں ہی ڈگمگا رہے تھے دونوں کے ٹائم پر ٹرک کے بیچ گی بھی کافی کم کر دیا گیا تھا تو ارچنا نکال پاتی صرف نو فلیگ لیکن ایشوریہ نکال لیتی ہے پندرہ اور ارجت جو ایک پری پلانڈ نہیں ہوتا ہے اگر کچھ بھی پری پلانڈ نہیں ہوتا ہے تو یہ محض تفاق تو ہو نہیں سکتا کہ ہر سٹنٹ میں ایشوریہ سب سے آخری میں جائے ایشوریہ کوئی سپیشل پریویلیج ملے پاور ملے اور ایشوریہ جو تین بار ایلیوینیشن سٹنٹ میں گئی ہے چھے فیئر فندے ملے ہے لیکن ان کے یہ بلنڈر اور ہاں ایشوریہ جو ابوٹ 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 کھیلا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولتا ہے لیکن جیسے ہی اگر اچھا پفرم نہیں کر پائے گی تو سارے ایشوریہ فن بولنگ بائیس 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 خطروں کی کھلاری میں اتنا سٹرانگ دکھایا جا رہا ہے اور کل کو بائیس سترہ میں آتی ہے پی آر باہر آرڈی ایکٹیو ہوئی چکا ہے پھر گر جی شیر نی روی ایشوریہ تو روی دیش چومو سا ہے چوسلی وہ تو ٹی وی کی بہوں کو مہیم منٹیت کرتا پھڑتا ہے روی 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 رہے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے تو یہ بگ بوس کے وینرز صرف چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات والے موڈ میں رہتے ہیں لیکن ان کے پی آر روی 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 دیش مہال مہلا سروش ریشت مہلا یہ وہ لون شیرنی گھنٹہ شیرنی آئے گی اپنے پتی کے ساتھ باہر سے سپورٹ سسٹم لے کر گئے لیکن لون واریر ٹھیک ایسا ہی ہی ہیشٹیک آج کل اس کے ایشورا کے لیے بھی لوگ بنانے لگ گئے دیکھا پرفومنس شیرنی دھاڑی گردی یہ وہ جبکہ لوگ سیرے سے اگنور کر دیں گے کہ یہ ایشورا کے لیے پلک پاورے بچھا دیا میکرز نے اور روی چھٹی نے جو پرفیکٹ سکرپٹنگ کا ایکزامپل پرستط کیا ہے بھائی کابل تاریف ہے سب سے جو سٹرونگ کنٹسٹنٹ ہیں ڈینو رشمیت بھائی وہ پہلے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں سو دیٹ ایشورا کے لیے راستہ کلیر ہو سکے اس کے بعد یہ ہم سے امیت کرتے ہیں کہ ہم ان کا جو منپلیشن والا گیم اس اس پر یقین کر لیں آنکھ بند کر کے کہ ہاں ہاں ریال ہے ریال ہے ریال ہے ہاں ڈی ایس کے ریال ہے کتنا ریال ہے کتنا فیک آپ کو بھی دکھائی دی رہا ہے چلیئے انہی باتوں کے ذات ویڈیو ختم گرد دیتا ہوں اب بس ایک ویک کا خطروں کا کھلاڑی اور بچا ہے اگلے ویک ہے گرینڈ فنالے اور اس کے بعد تو خیر بگ بوس سترہ شروع ہو ہی جائے گا پھر تو اپنی روج ملاقات ہوا کرے گی چلیئے اس میں ابھی ہے تھوڑا سا ٹائم ہے فیل آپ نے وہ نوٹس کیا اور یہ جو ٹائمنگ کا لوچہ جو روئی شیٹی کر دیتا ہے دیویانکہ آئی تھی تو دیویانکہ کو بھی کافی اچھا دکھانا تھا فیضو کو بھی کافی اچھا دکھانا تھا اور ہینا کو بھی سب سے بیسٹ دکھانا تھا تو ٹائمنگ کا لوچہ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں کیسے چیزوں کو منپلیٹ کرتے ہیں یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہینا کوئی کمزور کھلاڑی ہے یا فیضو کوئی کمزور یا دیویانکہ کوئ لیکن کیسے مطلب انہیں باقی کنٹسٹنٹ سے بہتر دکھانا تھا تو اس میں بھی یہ میکرز کامیاب ہو ہی گئے ہیں ٹائمنگ کا لوچا کا تو میں نے آپ کو پروف کے ساتھ دکھا دیا ہے اب آپ لوگ بولیں گے ہو سکتا پورا نہیں دکھایا ہو تو بھائی سٹنٹ کو پورا دکھانا چاہیے نا سٹنٹ میں جب سٹنٹ ٹائم بیسڈ ہے تو پھر پورا ٹائم دکھانا چاہیے لیکن پورا ٹائم نہیں دکھاتے ہیں اپیسوڈ میں کھام کھا کی وہ فن ایکٹیوٹی ڈانس گانا اس کے بجائے جو ٹائم بیسڈ سٹنٹ ہیں انہیں ان ایڈیٹیڈ میں پورا دکھایا جانا چاہیے اور جو ٹائمیں اپیسوڈ میں دکھائیے میں نے بس وہی آپ کے سامنے رکھی میں نے اپنے من سے کوئی جا کر کے کوئی وہ نہیں بنا دیا ہے جو جیسا دکھایا ہے بیسا آپ کے سامنے پرسط کر دیا اپنے سامنے نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنے بات thank you so much